اے دشمن اسلام کو بڑ با دے گا اسلام کو آباد ہے آباد رہی گا اسلام کو آباد ہے آباد رہی گا اے دشمن اسلام کو جو آنکھ گلت مانکہ مدلنے پہ اٹھو گی اسے آقے کی بھی انہی سلامت نہ رہے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحوضہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن صیات عمالنا من يهدي اللہ فلا مضیل له ومن يضرئه فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده اولا شریکنا ونشہد ان محمد عبنه ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونظیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر رمت مخرجت من ناس فأمرون بالمعلوف وتنهون عن المنکر وقال تعالى في كلامه لظیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان بن علق صدق الله لظیم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن او تعلمه او كما قال عليه صلاة و سلام قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس این ربكم واحد وان اباكم واحد اقرأوا وان ایہا الناس احسن کو مکا ستنام کارتا پھورک نرمائے نروا اکال پھورک اجونی سیف یونہ پتا جنیتا یو بیدھا کا دھامانی وید بھوپنانی ویشوا یو دیوانا منا مٹھا ایم ایم تم سمپرشنم بھوپنانی دیریان اندھن تمہ پیرا وساندے اسم بھوٹے مپاسدے تدو ابھو ویبتیا مرتح یا شاہست راویدی مجھ سریدھیا وردتے کا مکارتح نسسدھی مواپنو دینا سکھم مائم غریب نپرا گتن میو سرانم غ surrend موسیقی پڑھنے کے لئے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو جہوں پہ لیتے درد کے عنوان پہا تھا لا رئیبہ تیری روح کو تسکین ملے گی لا رئیبہ تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا تھا اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرآن دوسر والے قول ان کے فرمان پڑھا تھا ہم نے کی ایک گناہ تو اس نے نقی پکڑ دیکھے ہیں ہم نے حاصل پڑھا دکھا تھا میرے محترم آر وانسز اس دیج پر جلبا فروز ہوئے مائے کرام اور خنصورت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دیج میں بسنے والے ہمارے آدم نے یہ سناتاں دھرمی بھائی ہوئی حضرات ابھی آپ حضرت وآمہ نازل صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہترین تاریخی بیانات سن رہے تھے دل کو یہ جاہا تھا کہ حضرت آر وقت دیتے کہ وہاں تک پہنچا دیتے جہاں تک ایند ہوا ہے لیکن اسلام کا نہ تہل انتہا ہے لیکن کم ورم حضرت گمیلا باتیں بہت دیتی ہوئے تھے الحمدللہ طبیعت پہنی چاہ رہے تھے کہ اتنا ہی پرمس کر کے دعا گھرا دیا جائے لیکن ہمیں بھی بھولایا گیا ہے جو ہے سنگا ندر پڑے کا چار باتیں آپ کے سامنے کرنے ہیں آئیے دعوت کے تعلق سے یہ ہمارے ہندو بھائی ہے اور ایک نمبر پر پہلے بتا دیکھو یہ ہمارے ہندو بھائی ہے اور ہم دعوت کا کام کس لیے کرے نہ کرنے کے نقصانات ہم اگر نہیں پڑھیں گے تو ہمارا حشر کیا گیا چار باتیں کرنی ہیں بس چار گھنٹوں بھی انشاءاللہ میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے آج میں ساتھ پڑھی ہے اور ایک حدیب کو حدیث میں نے پڑھی ہے ہیدہ رمائن آلیبوں کے شروع اور منطر میں نے ساتھنا ہمارا حمد ہم کے آج میں ساتھ پڑھی ہے اشور نے اللہ نے کائنات میں جبنی بھی چیزیں بنائی ہیں اللہ نے دنیا میں جبنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ تمام چیزیں اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے ہر چیز سے زمین ہے ہوا ہے پانی ہے گھر ہے پکان ہے ان تمام چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے یہ چیزیں بنایا ہے کبھی ہماراں کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے سب سے اشرت سب سے بہتری ہم کو بنایا ہے تو اللہ نے اگر فائدے ہم کو بنایا ہے ہم کس کے فائدے کے لیے بنائی گئے ہیں ہمارا کام کیا ہے ہوا کا کام ہے ہر ایک کو ہوا پہنچانا سورج کا کام ہے ہر ایک کو جو ہے دھوٹ جو ہے پہنچانا زمین کا کام ہے ہر ایک کے ساتھ کام آجانا ہر ایک کا ایک نیک کام ہے فائدہ پہنچانا کیا حضرت انسان کو اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر جو سب سے اشرت بنایا ہے سب سے بہتری بنایا ہے سب سے عالی بنایا ہے بے گر فائدے بنایا ہے اے امت مسلمہ کے تیاروں تھوڑا ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کیا قرآن میں اللہ پاک نے اس کے بالے میں کچھ کہا ہے تو قرآن یہ چالیز کرتا ہے کہ ہم نے تمہیں انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے ہمارا کام ہے انسانیوں کو فائدہ پہنچانا ہر ایک کے ساتھ اچھا بڑھتا ہوتا ہوں ہر ایک کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیشانا ہر ایک کے ساتھ بھی جل کرتے رہا اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اس کائنات کے اندر سب سے اشرف اور سب سے پہلا بنایا ہے اب آئیے ہم سب کا پیدا کرنے والا عشور کیسا ہے دھوڑا ہم گیتہ اور قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ نے اسی لیے اس امت کو دنیا کے اندر بھیجا اللہ کی ہاتھ اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے اور اپنوں کے بھی اس بھی پہنچانی ہے اور یہ ہمارے سناتندھر بھائی جو ہمارے یہ ہندو بھائی ہیں ان کے بیچ بھی پہنچانے کی ذمہ داری اللہ پاک نے کسی کے ذمہ نہیں لکھا ہے بلکہ امت مسلمہ جو ایمان الالہ کلمہ پر آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرمہ پڑا ہے جو ایمان الالہ ہے اس کے امپر یہ سیمہ داری ہے کہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا جائے پوری انسانیت پہنچانا جائے وہ بات پہنچانی ہے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پترے کھا کر کے اس کام کو کیا ہے پترے کھا کر کے اس کام کو کیا ہے پیت پر پتھر بان کر کے اس کام کو کیا ہے اور تائف یہاں گئے تھے تائف والوں نے بات مجھا سنی اتنے پتری پرسائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے لیکن نبی نے اس کام کو نہیں چھوڑا امت مسلمہ کے جیالو تو میری وہی کام کرنا ہے ان کے بیچ بھی جا کرتے کام کام کرنا ہے یہ ہمارے ہائے کون یہ ہمارے ہندو بھائی ہائے کون آئی ہندو یہ سمجھتا ہے مسلمان ہمارا دشمن ہے اور مسلمان سمجھتا ہے کہ ہندو ہمارا دشمن ہے نہیں رہے لے بھائیو انتیم سندیشتہ انتیم بھت انتیم آتار آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہا الناس اِنَّا رَبَّكُمْ وَاِنَّا بَاكُمْ وَاِنَّا بَاكُمْ وَاِنَّا بَاكُمْ تم سب کا باپ ایک ہے اور تم سب کا باپ ایک ہے تو ایک ماں باپ کی اولاد اپس میں کیا کھلاتی ہے ایک ماں باپ کی اولاد اپس میں کیا کھلاتی ہے بھائی بہن کھلاتی ہے کیوں سب سے پہلے آنے والا انسان عشور نے اس کو سورگ میں بنایا اور سورگ میں بنا کر کے جب اس کو دنیا میں پھیلنا کہا موسیقی